نمازکار میں ہوں شہواج خانہ آپ دیکھ رہے ہیں ساگا ٹی وی نیوز اس وقت میرے ساتھ اسٹوڈیو میں بات کرنے کے لیے موجود ہے ساگا ٹی وی نیوز کے چینل ہیٹ شبا پروہ جی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج منتری منڈل کا وستار ہوا ہے مدد پردیش میں اور 28 لوگ ہیں جن کو منتری منڈل میں جگہ ملی ہے کملنات کے منتری منڈل کا وستار ہوا ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ساگر کی اور بندل کھن سے تین منتری بنائے گئے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ساگر کی سب سے پہلے ہم پرتی کریا لیتے ہیں شبا پروہ جی سے آپ کا کیا گیا نام دیکھیں کملنات منتری منڈل جو کانگریس بھاچپا کا جو ساگر جلے کا جو حساب تھا وہ برابر کر دیا ہے پہلے دو منتری ساگر جلے سے تھے بھوپین سنگھ اور گوپال بھارگو دونوں منتری اس بار ہمیں کانگریس سے بھی دو منتری ملے ہیں ساگر جلے کو گوپن سنگھ راجپوٹ اور ہر شیادہ میں نے حساب جو ہے ساگر جلے کا برابر کر دیا ہے کملنات جی کے منتری منڈل نے اب بات کی جائے کہ یہ جو منتری منڈل کا وستار ہوا ہے اس میں ساگر جلے کے دو بدھائی کی کیوں لیے گئے آپ سب کو پالوم ہے کہ ہر شیادہ جو ہے وہ کملنات کھیمے سے آتے ہیں وہ کملنات کے کافی نزدیکی ہیں اور ان کے نیتا کملنات ہیں وہیں اگر بات کریں گوپن سنگھ راجپوٹ کی تو وہ سندھیہ کیمپ سے آتے ہیں وہ سندھیہ جو تعدے سندھیہ کے اور ان کے پتہ کے کافی نزدیک مانے جاتے ہیں اور ہیں بھی تو دونوں منتریوں کا بننا تیہ تھا ایک کملنات کے کورٹے سے اور ایک جو تعدہ سندھیہ کے کورٹے سے جلے میں آٹھ ودھان سبا میں سے تین ودھان سبایں جو ہیں وہ کانگریس کے پاس ہے جس میں سے دو منتری جو ہیں یہاں پر بنا دیئے گئے ہیں ہر شادہ اور گوپن سنگھ راجپوٹ کو آپ دونوں نے شپت لے لی ہے اب اندل کھنڈ کی بات کریں تو ایک اور نام ہے بریجین سنگھ آٹھور کا ان کو بھی منتری منڈل میں شامل کیا ہے اٹھائیس منتریوں کو اس میں منتری منڈل میں جگہ ملی ہے منترالہوں کا بھی ڈیسیجن ہو جائے گا جلدی منترالہ بھی محلوم پڑ جائے گا کہ اس کو کون سا منترالہ ملنا ہے ساگر کی اگر ہم بات کریں تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ گوپن سنگھ راجپوٹ سرگی سے ویدھایا کے ہیں ہر شادہوں کی ہم بات کر رہے ہیں تو ایک گھٹ ہے بات کر رہے ہیں ہم جوتی رادس سندیا کا گوپن سنگھ ایک ہے کمنلات کے کھے میں سے ایک ایک منتری ساگر کو ملا ہے تو کیا لگ رہا ہے آپ کو دونوں ہی بہت قدہ ور نیتا ہیں بات کریں ہر شادہوں کی تو سلیہ ہوئے ہیں سپشٹ وادی ہیں سپشٹ بات کرتے ہیں سہج ہیں سرل ہیں بہت زیادہ فیملیئر ہو جاتے ہیں اور وہ جو ابیمان والی جو بات ہے وہ ان میں ہے نہیں وہیں گوپن سنگھ کی بات کریں تو برشت نیتا ہے چھاتر جیون سے نیتا گری کرتے آ رہے ہیں ایک بار ویدھائک رہے چناؤ ہارے لوگ سبا کا لڑے وہ ہارے دو بار ویدھائک جب رہے تھے ایک بار پھر ان کو موقع ملا ہے پھر اچھے مارجن سے وہ جیتے ہیں تو قدہ ور نیتا ہے اور بھلے ہی وہ بپکش میں تھے لیکن اس کے باوجود بھی گوپن سنگھ کی جو ہے ساگر جلے میں چلتی تھی اور کانگریس کے جو نام تھا ساگر جلے میں ان کا نام ویدھائکوں سے پہلے لیا جاتا تھا یہ گوپن سنگھ قد بتانے کے لئے اب بات کریں اگر دونوں کی جیون کی تو سب سے پہلے میں درشکوں کو گوپن سنگھ راجپوت اور ہر شیادہ دونوں کے جو راجنیتک سفر ہیں اس کے لئے یہ ویڈیو دیکھ لیجئے اس کے بعد آپ کو معلوم پڑے گا کہ دونوں کا راجنیتک سفر کیا رہا ہے اور کیوں انہیں منتری منڈل میں جگہ دی گئی ہے ساگر جلے سے دو منتری کیوں بنائے گئے تو پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیجئے کملنات سرکار کے پہلے منتری منڈل میں 28 نرواجت ویدھائکوں کو شامل کیا گیا ہے اس میں خاص بات یہ رہی کہ ساگر جلے میں بھاچپا کی طرح کونگریز سرکار نے بھی اپنے دو ویڈھائکوں کو منتری بنایا ہے جس میں سرکھی ویڈھان سبا سے ویڈھائک گووین سنگھ راچپوت اور دیوری ویڈھان سبا سے ویڈھائک ہر شیاداؤ کو کیبینیٹ منتری بنایا گیا ہے اس سے پہلے بھاچپا کی شیوراہ سرکار میں رہلی ویڈھان سبا سے ویڈھائک گوپال بھارکا flaw اور خورہی ویڈھان سبا سے ویڈھائک بھوپیندر سنگھ کیبینیٹ منطری رہے تھے وہیں اگر بات کریں گووین سنگھ راجپوت کی تو ان کا راجنیتک سفر کافی اتار چڑاؤ بھرا رہا ہے لیکن باوجود اس کے گووین سنگھ راجپوت کا آتم وشواس کبھی کم نہیں دکھائی دیا وہ جلے کے ایک ماتر بازیگر نیتا کہے جاتے ہیں جو بازی ہار کر بھی جیتے نظر آتے ہیں گووین سنگھ راجپوت ایک سامان پریوار میں جن میں اور چھاتر جیون سے ہی راجنیتی سے جڑ گئے اس کے بعد کانگریس سے جڑے اور یوہ کانگریس کے پردیش ادیخش تک کا سفر تیہ کیا گووین سنگھ راجپوت شروعہ سے ہی سندیا کیمپ سے جڑے رہے پہلے مادھوراو سندیا اور ان کے دیہانت کے بعد ان کے پتر جوترادت سندیا کے خاص سمر تک اور نجدی کی رہے کانگریس نے انہیں سال 1998 کے ویدانصبہ چناؤ کے دوران سرکھی ویدانصبہ سے موقع دیا لیکن کاٹے کی ٹکر کے ہوئے مقابلے میں وہ بھاشپا کے نیتا بھوپیندر سنگھ سے محض 193 ووٹ سے چناؤ ہار گئے لیکن گووین سنگھ کی اس ہار میں بھی ان کی جیتھی دیکھی گئی اس کے بعد 2003 اور 2008 کے ویدانصبہ چناؤ میں کانگریس نے انہیں فر موقع دیا اور دونوں بار وہ امیدوں پر کھرا اترے ایک بار بھاشپا کے پرتیاشی بھوپیندر سنگھ اور ایک بار راجین سنگھ کو پٹک نہیں دی لیکن سال 2013 کے ویدانصبہ چناؤ میں گوویند سنگھ کا مقابلہ ہوا پارول ساہو سے پارول ساہو ساگر جلے کے قدہ ورنیتہ سنتو ساہو کی بیٹی تھی یہ مقابلہ بھی کانٹے کی ٹکر کا رہا اس چناؤ میں گوویند سنگھ ایک بار پھر دو سو سے کم ووٹ سے چناؤ ہار گئے اور ایک سو اکتالیس ووٹ سے پارول ساہو چناؤ جی تھی یہ چناؤ بھلے گوویند سنگھ راجپوت ہار گئے ہوں لیکن کانگریس نے ان پر بھروسہ کم نہیں کیا اور ساگر جلے میں سب سے مجبوط کانگریس نیتہ مانتے ہوئے انہیں لوگصبہ چناؤ میں میدان میں اتارا یہ چناؤ بھی موڈی لہر کے چلتے وہ ہار گئے اپنے جیون کے اس خراب دور میں بھی گوویند سنگھ کبھی نراش نہیں دکھائی دئیے ہمیشہ مسکراتا ہوا ان کا چہرہ لوگوں کے بیچ لوگ پریے رہا کانگریس نے بھی انہیں کبھی کمزور نہیں ہونے دیا اور انہیں چناؤ ہارنے کے بعد بھی پائٹی کا راشت یہ سچپ بنایا اور آج ایک لمبے انتر سے جب وہ سال 2018 کا ویدھان سبا چناؤ جیت کر آئے تو انہیں کملنات نے اپنی کیبینیٹ میں جگہ دی دبنگ پرسنیلٹی جنپریے اور جنتہ کے بیچ ہمیشہ رہنے والے گوویند سنگھ راجپوت انہی سب کارنوں کے چلتے آج ساگر جلے کے بازیگر نیتہ کہلاتے ہیں جو بازی ہار کر بھی جیتا چلا آتا ہے گوویند سنگھ راجپوت کے بعد اب بات کرتے ہیں ساگر جلے کے ایک اور کانگریس ویدھائک کی جسے کملنات کے منتری منڈل میں جگہ ملی ہے وہ ہیں دیوری ویدھان سبا سے دو بار کے ویدھائک ہرش یاداؤ ہرش یاداؤ مشکلوں سے کبھی نہ گھورانے والے نیتہ ہیں جو جب جب جتنا زیادہ پریشانی میں رہا تب تب دگنی تاگت سے سنگرش کرتا نظر آیا دیوری ویدھان سبا کے رتینہ گاؤں کے رہنے والے ہرش یاداؤ کا راجنیتک سفر ویسے تو چھاتر جیون سے شروع ہو گیا تھا لیکن دیوری جنپت عدیقش بننے کے بعد ان کے بھیتر کی شمتہ پائٹی اور جن سامانے کو معلوم چلی ویسے تو ہرش یاداؤ کملنات کے سمر تھک ہیں اور انہی کے کھیمے سے راجنیتی کرتے ہیں لیکن اپنے ویوہار کے کاران وہ پورو منتری دگوجہ سنگھ کو بھی پسند ہے کانگریس میں رہتے ہوئے انہیں کئی ساری ذمہ داریاں سوپی گئیں اور ایک سچے کانگریس کے سپاہی کی طرح انہوں نے ہر ذمہ داری کو با خوبی نبھایا ان کی قابلیت کو دیکھتے ہوئے سال دوہزار تین میں کانگریس نے انہیں دیوری سے پرتیاشی بنایا لیکن وہ قریب گیارہ ہزار کے ووٹ کے انتر سے ہار گئے لیکن ان کی ہار کبھی ہار نہیں مانی گئی اس کی دو پرمک وجہ رہی پہلی وجہ ایک راجنیتک رنجش ایک گھٹنا سے جڑی ہے وہ یہ کہ اس چناؤں میں اس وقت کے دیوری کے کانگریس کے سٹنگ ودایق برچ بیہاری پٹیریا کا ٹکٹ کٹنے سے نارا سمرتھکوں نے ان کے کافلے پر حملہ کر دیا جس میں ان کی آنکھ میں گمبیر چوٹ آ گئی اس راجنیتک رنجش کے کارن کئی کانگریسیوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا کئی نے ان کا ساتھ نہیں دیا کئی گھر بیٹ گئے تو کئی نے کھل کر ان کے خلاف کام کیا بھی ترگھات کیا وہیں رہی صحیح قصر پوری کر دی سال انیس سو تیرانوے میں کانگریس کے دیوری سے ودایق رہے سنیل جین نے انہوں نے کانگریس سے بگاوت کر دی اور نردلی چناؤں میدان میں کھڑے ہو گئے جس کا سیدھا نقصان ہر شیادہو کو ہوا اس چناؤں میں سنیل جین کو اککیس ہزار سے بھی زیادہ ووٹ ملے اور گیارہ ہزار ووٹ سے ہر شیادہو چناؤں ہارے مطلب صاف تھا کہ ہر شیادہو کی یہ ہار جن کارنوں سے ہوئی وہ کانگریس کا بھیتر گھات تھا اس چناؤں میں اس دن ہر شیادہو کے کافلے پر ہوئے حملے میں ان کی آنکھ میں گمبیر چوٹ آئی تھی شاررک چوٹے آئی تھی لیکن اس چناؤں کے دوران ایک اور چوٹ نے انہیں ہلا کر رکھ دیا تھا یہ چوٹ تھی ان کی ماں کا چناؤں کے دوران اکاسمک ندھن ہو جانا اس کے بعد سال دوہزار آٹھ میں کانگریس نے انہیں موقع نہیں دیا لیکن سال دوہزار تیرہ میں انہیں پھر موقع دیا گیا اور یہاں وہ کانگریس پارٹی کے وشواس پر کھرا ہوترے اور چناؤں جیت گئے یہ وہ وقت تھا جب ساگر جلے کی آٹھ ودھان سباؤں میں سے سات ودھان سباؤں میں کانگریس چناؤں ہار گئی تھی لیکن کیول ایک لوٹی سیٹ دیوری ودھان سباؤں سے ہر شیادہو کانگریس کو جتانے میں کامیاب ہوئے تھے جبکہ گووین سنگھ، ارنوڈہ چوبے اور ششیل تیواری جیسے قد داور کانگریس نے تا چناؤں ہار گئے تھے اس جیت نے نہ صرف ان کا پائٹی میں قد بڑھایا بلکہ ہر شیادہو ساگر جلے کی راجنی دی میں اپنا ایک الگ مہتورستان پا چکے تھے اب سال دوہزار اٹھارہ کے اس ودھان سباؤں میں بھی ہر شیادہو جیتنے میں کامیاب ہوئے اور اسی کا نتیجہ یہ رہا کہ آج کملنات سرکار میں وہ مندری بنائے گئے ہیں ابھی آپ نے ویڈیو دیکھا اب ہمارے ساتھ برشت پترکار سودیز تیواری جی فون لائن پر ہم سے بات کرنے کے لیے موجود ہیں ہم ان سے بات کریں گے اور مندری منڈل کا جو آج وستار ہوا ہے مدد پردیش کے اس کے بارے میں ان سے سوال کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں فون لائن پر سودیز تیواری جی برشت پترکار ہیں بہت سوال کر تھے تیواری جی آپ کا نمشکار یہ مندری منڈل میں ساغر جلے کو جو ستھان ملا ہے سنتوشت ہیں آپ اس سے بالکل ساغر کو پریافت مہت ملا ہے اس طریقے سے ساغر جی نے اسے دو مندریوں کو مندری منڈل میں سامن کیا گیا ہے یہ پردیشتر میچیدن سے سوال کر دیا ہے اسے کہہ سکتے ہیں کہ بھاچپا اور کانگریس نے حساب برابر کر دیا بھاچپا کے دو مندری تھے اور کانگریس کے بھی اب دو مندری ساغر جلے میں ہیں بھاچپا کے درستی سے بھی دیکھا جائے تو کچھ اس کی رہا کہ دونوں مندری آگئے ہیں اور کپال بھارگاہ اور بھوپین سنگھ کے برابری کتکہ دے کمنال مندری منڈل میں گووین سنگھ اور ہر سیادہوں کے روپ میں ساغر کو ملا ہے تیوار جی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ دونوں جو نیتا ہیں کانگریس کے ودایق ہیں دیوری سے ہر سیادہوں اور سرکھی سے گووین سنگھ راجپوت ان کے بارے میں ذرا بتائیے کہ ان کی جو ورکنگ اسٹائل ہیں منتری بنیں گے تو کس کی ورکنگ اسٹائل کیسی رہے گی گووین سنگھ راجپوت یوہ کانگریس کے ستے ستے اکھلی رہے ہیں اور لبنے سمجھ سے راجنی کی میں ستے ہیں پور کینری منتری جوترہ جی سنگھ کے ساتھ سمرکھوں میں تامل راجپوت اور اپنے آدیس اور مردیشوں کی پوری سختی کا روح اپنا سکتے ہیں جی ان کی پرنا میں ہر پیادہ ایک سانٹ کسم کے رائنیسہ کے روپ میں اپنی چھوی بنائے ہوئی ہے اور جنپرد اجی اچھ ڈیوری کے روپ میں بھی انہوں نے پانچ سال کاری کیا ہے ایسے میں پرناسلک کارشیلی کے بارے میں انہوں کا نمو بھی پریاد ہے اور مجھے لگتا ہے کہ وہ آدھکاریوں سے ٹھیک طرح سے کام کرانے میں اپنے ہو سکتے ہیں جیسا آپ نے کہا کہ گووین سنگھ جی کی جو ورکنگ سٹائل ہے اس سے آدھکاری بہت زیادہ اتفاق نہیں رکھ پائیں گے تو ایک چیز سے بتائیں ہماری لیے تیواری جی کے گووین سنگھ راجپور وپکش میں بھی تب بھی وہ اتنی طاقتور تھے اور اب تو ستہ میں ہیں تو اب ان کی ان کے جو ساگر جلے اور پردیش کی میں منتری رہیں گے یہ تو کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ ساگر کی لیے کچھ کیا کر پائیں گے کیا کچھ کر پائیں گے بھاچ پاس آزن کا حال میں کتیپہ عدی کاری جو ہیں وہ پارٹی کے ایجنٹ کے روح میں کام کر رہے تھے جی ایسے میں نے ساہن کے مردیسوں اور منتری کے آدیسوں میں انتر کرنے میں انہیں کتھنائی ہو رہی تھی یہاں سیدہ چھوئے لگے جیسا ساہن کے نیم کانون کی قید کوئی کام ہونا ہے تو وہ سمجھ سیوہ میں ہونا چاہیے یہی میسید کانونی دینا چاہیتی ہے جنٹہ کے دیسے ہیں تو یہی کانون کے انسار کوئی کام ہے اور یہی پتکال نہیں ہو رہا ہے ایسے اس چیزی میں منتریوں دارہ عدی کاریوں کے پرپی شخصی برتی جانا بہت آنچید بھی نہیں ہے سمجھ سیمہ میں کام ہونا مہتپور ہے اور یہی جلت کام کے لیے منتری سپارس کرتا ہے تو نچیدوں سے عدی کاریوں اس میں بلم کریں گے اور اس کے لیے بات دیکھنا حکومنٹری کے اسر کا بات ہے کہ ان کے حضیلیہ سمنتری عدی کاریوں پر دوا بنا کے تو یہ کلت کام تو نہیں کڑا رہے تیوارگی ایک سوال میرا یہ تھا کہ جیسے رہلی میں اور کھڑی میں وکاس کی جو گنگا بہی ہے وکاس جو ہوا دونوں منتری نے کرایا ہے تو مان لیا جائے کہ اب سرکھی اور دیوری کا نمبر آ گیا ہے منتری مرنل پر جس طریقے کی سپت منتریوں کو بلائی جاتی ہے پورے مصد پرنیس کو دیکھ سمان درکی سے دیکھنا اور یہ اب منتریوں کی کارشائلی کو نروا رہا ہے کہ بے پورے مدد پردیس کو ایک اکی کائی مان کے کام کرتے ہیں یا اپنے چھتر کو زیادہ مات دینے کی پرانی کارشائلی کو پتند کرتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے یہ دونوں منتریوں کی وہی ورکنگ اسٹائی کی جو ہم بات کر رہے ہیں دونوں منتریوں کا پردیس پر زیادہ دھیان رہے گا کہ اپنی کانسیجنسی میں رہے گا اپنے چھتر میں آدھکتم دکات کار کرانا پتند کرتا ہے لیکن اس کے لئے مینیم کانونوں کی اوہلہ نہیں ہونا جائیے یا جی کوئی جن کا لیانکاری یوجنا پورے پردیس کی لئے آئی ہے اس کا نام اس کی جنٹا کو ملے نہ کی صرف ایک چیز کی جنٹا کو یہ آخری سوال میرا یہ ہے کہ منتری منتل کا گھٹن ہو گیا اب جو ہے نیتا پتی پکش کی نام بھی آرہا ہے کہ ساگر جلے سے ہو سکتا ہے سامبھاویت کیا مانتے ہیں آپ اس کو یہ اس طرح کے پدھ ہیں جو نیتا پتی پرتی بچوات کو لیکرتے ہوتے ہیں آخری دیڑ میں گرہ ایوم پریوہنپور منتری بھوپن سے شوراہی جی کے تاپی نجدیکی ہیں اور یعنی شوراہی جی کی رائے کے انتار نیتا پرتی بچ کا چین ہوتا ہے تو مجھے لگتا بھوپن جن کو موقع دیا جا سکتا ہے اور ورشتہ اگر دیکھی جائے تو ورشتہ کے ازارت بھارگو جی نسٹی روم سے مجھے پردیس میں بھاج پکے نمبر ایک کے بنایاک ہے لیکن مجھے لگتا نہیں کہ پارٹی اس انتار نینے لیتی ہے وہاں تو نیترات کے پرتی نشطہ کو دھیان میں رکھتے 70 میں کام کیے جائے گا اس رکھی سے ہمیں لگتا بھارگو جی سے زیادہ بھاری بھوپن پرنگے بہت بہت شکریہ تیواری جی ہم سا جڑنے کے لیے شکریہ یہ تھے ورشت پترکار سودیش تیواری جن کا کہنا ہے کہ دونوں منتریوں کی ورکنگ اسٹائل الگ الگ ہے جہاں ہر شیادہ شاند قسم کے نیتا ہیں وہیں اگریسیف جو ہیں وہ گووین سنگھ راجپود ہیں وہیں اگر ہم نے ساتھ بات کی ان سے نیتا پرتیپکش بھی کیا ساگر جلے سے ہو سکتا ہے تو انہوں نے سمبھاؤنا جتائی ہے کہ بھوپین سنگھ کا نام اس میں آگے آ سکتا ہے اور گوپال بھارکا تھوڑا سا اس سے پیچھے ہیں لیکن بھوپین سنگھ چونکہ پائٹی کے yes میں نے باشبہ کے yes میں نے تو بھوپین سنگھ کو یہ موقع مل سکتا ہے چرچہ کو آگے بڑھائیں جو 28 منتری جو ہمارے جنہوں نے شپت لی ہے ان میں کچھ ورشت منتری ہیں شہواز بتائیں گے کہ کون سا منتری کیا تھے کہاں سے کون کس کو اس تھان ملا ہے منتری منڈل میں جی میرے پاس یہ لسٹ ہے جس میں ہم بات کریں سب سے پہلے جو 28 منتری شپت لی ہے جنہوں نے آج سب سے پہلے ہم بات کریں کہ ڈاکٹر گووین سنگھ لہار سے یہ ساتھوی بار ویدھائک چونکہ رائے ہیں پہلے کونگریس سرکار میں گرہ اور سہکاریتہ منتری بھی رہ چکے ہیں دوسری نمبر پہ ہم بات کریں آرے فکیٹ بڑا نام ہے کونگریس نیتاؤں میں بھوپال اتر سے چھڑوی بار یہ ویدھائک بن کر آئے ہیں علپسنکہ کلیان اور گیس آرات ایبا پنارواز منتری یہ بھی رہ چکے ہیں دیوے شنگ کے ساسن میں سجن شنگ برما سون کچھے سے چوتھی بار یہ بھی ویدھائک بنے ہیں نگری پریشاسن منتری یہ بھی رہ چکے ہیں اور یہ بھی ایک بڑا چہرہ ہے آدم جاتی کا بڑا چہرہ ہے بالا بچن راجپور سے پانچ بیوار ویدھائک بنے پہلے کھیل ایبا میوہ کلیان اور سواست منتری یہ بھی رہ چکے ہیں بجائے لکشمی سادو مہیشوار سے تین بار ویدھائک رہی ایک بار راجی سوا سدس اور منتری رہی چھڑوے نمبر پہ ہم بات کریں گے حکوم سنگھ کرالا شاجہ پور سے پانچ بیوار کی ویدھائک پہلے اوجا منتری رہے مالوا کا بڑا چہرہ ہے یہ اور آگر ہم بات کریں کہ پہلی بار جو منتری منتل میں شامل کیے گئے ہیں سادوے نمبر میں ہم بات کریں ترون بھنوٹ جوالپور پششم سے دوسری بار یہ ویدھائک ہیں اور کملنات کے قریبی مانے جاتے ہیں برامار چہرہ ہے لکھن گھنگوریا جوالپور پور سے دوسری بار یہ ویدھائک چون کر آئے ہیں یہ بھی کملنات کے قریبی ہیں مکہ منتری کے انو سوچے جاتی کا پرتی نددویے کرتے ہیں بریجیند سنگھ راٹھور بندل گھنٹ کے ہم بات کر رہے تھے بریجیند سنگھ راٹھور پرتی بھی پور سے پانچ بھی وار کی یہ ویدھائک ہیں یہ پورو مکہ منتری دگوے جائے سنگھ کے گھوٹ کے مانے جاتے ہیں یہ بندل گھنٹ کا بڑا چہرہ ہے لاکھن سنگھ یاداؤ بھتاروار ویدھانساوا سے لگاتار چوتھی وار ویدھائک بنے سندیا گھوٹ سے یہ مانے جاتے ہیں تلسی سلاوٹ سامویر سے چوتھی وار کے ویدھائک بندل گھنٹ کے یوانیتا یہ بھی سندیا گھوٹ سے آتے ہیں اومکار مرکام دنڈوری سے لگاتار یہ تیسری وار ویدھائک بنے آدھی واسیوں میں اچھی پکڑ ہے اور یہ مکہ منتری کملنات کے سمر تک مانے جاتے ہیں سکھ دیپ پاں سے ملتائی سے تیسری وار ویدھائک بنے یوانیتا ہے اور یہ مکہ منتری کے قریبی مانے جاتے ہیں کملنات کے قریبی مانے جاتے ہیں پریبو رام چودھری سانچی سے تیسری وار کے ویدھائک انوسوس جاتی سے یہ پرتینہ ددھو کرتے ہیں اور یہ سندیا سمر دھک مانے جاتے ہیں جائیوردن سنگھ راگوگڑ سے لگاتار دوسری وار ویدھائک دیپی جائی سنگھ کے پتر ہیں یوانیتا ہے اور یہ بھی منتری منڈل میں شامل کیے گئے ہیں اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ سب سے یوانیتا ہے جیسا کہ یہ بھی سامنے آرہا ہے ہرش یاداؤ دیوری سے دوسری وار یہ ویدھائک چون کر آئے ہیں یاداؤ سماعت کے کملنات کے خاص مانے جاتے ہیں یہ یاداؤ سماعت کا پرتینہ ددھو کرتے ہیں کملیشوار پٹیل سہاول سے لگاتار یہ دوسری وار ویدھائک چون کر آئے وندے سے او بی سی چہرہ اور یہ بھی کملنات کے قریبی ہیں سچین یاداؤ انیس نمبر پر ہم بات کر رہے ہیں کسراوت سے دوسری وار ویدھائک دک گجنیتا رہے سباش یاداؤ کے پوتر اور ارون یاداؤ کے یہ بھائی ہیں وہی ہم بات کریں پی سی سرما بھوپال دکشن پسٹیم سے جیتے دو وار ویدھائک رہے برامر چہرہ ہیں دکھو جائے سنگھ کے یہ قریبی مانے جاتے ہیں دکھو جائے سنگھ کے قریبی ہیں سوریندر سنگھ بھگیل ککشی سے دوسری وار جیتے ہیں ایس ٹی یوہا چہرہ پورو منتری پرتاب سنگھ کے پوتر ہیں اور مکھ منتری کملنات کے سمرتک جیتو پڑواری راؤ سی یہ دوسری وار ویدھائک چونکر آئے ہیں مالوہ کا تیز ترار چہرہ یہ راحل گاندی کے نزدید ہیں کونگریس کے راشتی اتکش یوہا ٹیم امنگ سنگھار گندھوانی سے تیسری وار یہ ویدھائک چونکر آئے ہیں پورو اپمکھ منتری جونا دیبی کے بھتیجے ہیں دیوے جائے سنگھ کے یہ سمرتک ہیں پردیومن سنگھ گوالی ار سے دوسری وار ویدھائک بنے منتری جائے بھان سنگھ پوئیہ کو انہوں نے ہرائیا ہے اور سندیا سمرتک ہیں پردیومن سنگھ بارہ سبنی سے یہ چوتھی بار ویدھائک بن کر آئے کونگریس سے باگی ہو کر نردلی جیتے یہ کمنلات سمرتک یہ جو سمرتن دیا تھا وہ یہ کہتے ہوئے دیا کہ منتری بناو گے تو ہمارا سمرتن ہے ہاں یہ خوب خوب یہ چرجہ ہوئی دی گئے اگر منتری بنائیں گے تو سمرتن دیں گے مہندرس سے سعودیا باموری سے دوسری وار ویدھائک گولیر شیطر کا چھتریے چہرہ یہ سندیا گھٹ کے ہیں امرتی دیوی یہ دورہ سے تیسری وار ویدھائک چن کر آئی ہیں ایسی کا مہیلہ چہرہ ہے اور یہ سندیا گھٹ کی مانے آتی ہیں اور آخری میں ہم بات کر رہے ہیں 28 نمبر پہ پریورت سنگھ کھلچی پور سے دوسری وار ویدھائک بن کر آئے چھتریے یوبا چہرہ اور پورو مکھ منتری دکھو جائے سنگھ کے یہ قریبی رشتے جار بتا جاتے ہیں ہم نے بات کی منتریوں کی کون منتری بنا ہے اور کس کا وہ خاصم خاص ہے اگر ہم بات کریں منتریوں کی تو مالوہ نوال سے بات کریں تو نو لوگ سب سے زیادہ وہ منتری بنائے گئے ہیں منتری منڈل میں شامل کیے گئے ہیں یہ چہرہ ابھی جیسا کی ہم نے بتایا اور اگر ہم بات کریں پھر ہم ساگر پہ آتے ہیں سر ساگر کی ہم بات کر رہے تھے سودیش تیواری جی ایک بات کہہ رہے تھے کہ ہر شیادہ سانت و سبھاؤ کے ہیں اور گووین سنگھ راجپود مالوہ ادھیکاریوں کے لیے تھوڑا سا بے چین ہی ہو سکتی ہے کیا مانا جا سکتا ہے گووین سنگھ راجپود کا جو سبھاؤ ہے وہ اگریسیو ہے ڈومیننٹ ہے وہ ان کا جو نیچر ہے وہ نیچر تھوڑا سا ہو سکتا ہے ادھیکاریوں کے لیے سودیش تیواری جی کہہ رہے تھے کہ ادھیکاریوں کے لیے تھوڑا سا ان کو سمجھز بنانے میں تک دکھتا جائے باقی ہر شیادہوں کے ساتھ یہ تکلیف نہیں ہے وہ بہت شانت ہیں اور اپنی بات اچھے سے رکھتے ہیں اور سلجے ہوئے ہیں یہ ہمارا جو پورا چناوی کوریج رہا آج منتری مندل کا گھٹن ہوا اور جو بھی ہم اپ ڈیٹ لگاتار آپ کو دے رہے ہیں یہ لگاتار جائی رہے گا لوگ سبہ چناؤ تک لوگ سبہ چناؤ تک ہم لگاتار جو ہے اس طرح آپ کو اپ ڈیٹ دیں سرکار کیا کر رہی ہے کیا کچھ ہو رہا ہے جیسے آپ سبی کو معلوم ہے جو ابھی کسانوں کو لے کر جو سرکار کسانوں کی سرکار کہہ رہے ہیں اس کو کسانوں نے سرکار بنائی ہے کانگریس کی ابھی کسان یوریا کو لے کر پریشان ہے اسمنجس کی استطیقی کی کس کا کرجہ ماف ہوا کس کا کرجہ ماف نہیں ہوا کئی لوگ بتا رہے ہیں کہ بجلی سنکٹ جو ہے اس کے لیے ایک تو کسانوں کا یوریا ہے وہ کند سرکار نے روک دیا ہے بجلی سنکٹ بھی اس مددی پردیش میں آ سکتا ہے پسکس کے کل ملاک کے بہت ساری مشکلیں ہیں کمنلات سرکار مددی پردیش کی کمنلات سرکار کے سامنے کئی ساری مشکلوں کا ان کو سامنا کرنا ہے اب اسی میں اگر بات کی جائے اب دو منتری جلے کو مل چکے ہیں ساغر جلے میں جو بھاچپا کا دب دبا تھا وہی کانگریس کا دب دبا رہے گا منتری منڈل میں اب جو مول بھوت ساغر کی جو پریشانیاں ہیں بیروزگاری اور جو وکاس کی جو کمی ہیں ابھی وہ کانگریس کتنا پورا کر پاتی یہ ہمیں دیکھنا ہوگا آئی ڈی پارک کا جو مسئلہ ہے وہ کتنا سلج پاتا کمنلات کا وعدہ تھا کہ یہ کب تک پورا ہوگا یہ بھی دیکھنا ہوگا ساتھ ساتھ جو دوسرے انہوں نے وعدہ آگاچ کے وشوید دہلہ کا جو وعدہ کیا اور جو کچھ بھی وعدے کی ہیں ان کو دیکھنا ہوگا کہ کیسے کمنلات سرکار یہ چنوٹی ہے کمنلات مکمندری جو بن کر آئے ہیں کیونکہ کسانوں کا انہوں نے بولا تھا چناؤ جبریلیاں ہوئی تھی راحل گاندی ساگر آئی تھی دیوری میں ساگر میں ان کی ساگر ہوئی تھی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ دس دنوں کے اندر کسانوں کا کرجہ ہم جو ہے ماف کر دیں گے پورا بھی کیا انہوں نے وعدے کو پورا کیا دس دن پہلی فائل ان کی وہی سائن کی محسز دینا چاہ رہی ہے کہ سمیہ سیما کے بیتر کام کانگریس کرے گی یہ سب سے بڑی بات ہے کہ سمیہ سیما تیہ ہوگی اس سمیہ سیما میں ہی پورا ٹائم لیمیٹ سیٹ ہو کر ٹارگیٹ سیٹ کیا جائے گا ٹائم لیمیٹ ہوگی اس کے اس میں کام کرنے کی کوشش کی جائے گی یہ بڑی بات یہ کانگریس کی کمنلہ سرکار اس پہ آگے بڑھ رہی ہے بلکل ایک آخری سوال سر یہاں پر ایک اور ہے کی ساغر کو کیا ملے گا اگر دیکھئے دو مانکی جی دو منتری پہلے بھی تھے ساغر سے ساغرزلے سے گوپال بھارگاؤ اور بھوپین سنگھ اس بار پھر دو منتری ساغر سے ہیں ایک دیوری سے ہیں اور ایک سرکھی سے ہیں تو کیا لگ رہا ہے ساغر کو کتنا فائدہ ہوگا اس سے کیسا رہے گا یہ ساغر کے لئے دیکھئے مدھ پردیش میں جو سرکار بنی ہے مدھ پردیش کی وہ سرکار ایسی ہے کہ زیادہ وپکش وپکش مجبوط ہے کمزور وپکش نہیں ہے ساغر جلے میں تین سیٹیں کانگریس کے پاس ہیں پاس سیٹیں بھاشپا کے پاس ہیں اب آپ بات کریں دو منتری ساغر کو مل گئے ہیں دو منتری جو چل رہی سمبھاؤنا وہ نیتا پردی پکش کی سمبھاؤنا یہ بھی دیکھ نہیں ہوگی کہ نیتا پردی پکش کی سمبھاؤنا اگر ساغر کو نیتا پردی پکش ملتا ہے تو پھر کیا ہوگا اور تیسری بات جو مہت پوpelled بات ہے وہ یہ کہ چونکہ ساگر کے ادھیکانش جلے ساگر جلے کے ادھیکانش ویدان سبھائے بھاشبہ کے پاس ہیں تو یہاں وکاس کس طریقے سے ہوگا یہاں وکاس کیسے یہاں کے ویدھائے کر پائیں گے کملنات کہیں پکشپات تو نہیں کریں گے کہ جہاں پہ کانگریس کو نہیں مل پایا موقع وہاں کے ساتھ ہو جہاں کانگریس کو ملا موقع تو پکشپات بھی نہ ہو ساگر کے ساتھ انیائے بھی نہ ہو اور ساگر کا جو وکاس کانگریس جس کو کہتی آ رہی تھی کہ تھما ہوا ہے تھما ہوا ہے وہ وکاس ساگر کا ہونا چاہیے یہی مول ہے مانے یہی مول بات ہے کیونکہ دیکھا جاتا ہے جاتے جاتے ہم ایک چیز اور بتانا چاہیں گے کہ جوتی رادیت سندھیا کے اگر ہم بات کریں تو جو سات سمردک ویدھائک ہیں انہیں منتری منڈل میں شامل کیا گیا ہے اگر ہم بات کریں موقع منتری کملنات کی اور پورو موقع منتری دیکھوے جائے سنگھ جی کی تو دونوں کے اگر ہم ملا کے بات کریں تو ایک کئیس ویدھائک جو ہیں جو خاصم خاص مارے جاتے ہیں وہ منتری منڈل میں شامل کی گئے دیکھئے جوتی راد سندھیا کملنات کے چہرے پرمتر پردیش میں کانگریس رٹن ہوئی تو ان کا جو ان کے سمردک ہیں سینئرٹی کے حساب سے بھی دیا گیا ہے کئی سینئر ویدھائکوں کو لیا ہے ایک نرتلی کو لیا گیا ہے کیونکہ انہوں نے اسی شرط پر سمردھن دیا تھا کہ وہ منتری بنائیں گے تو ہم سمردھن دیں گے تو کملنات کا جو 28 منتریوں کا جو ابھی کا منتری منڈل کا جو گھٹن کیا ہے سبھی کون نے خیموں کو خوش کرنے کی کوشش کیے سبھی بڑے ناموں کو اس میں جوڑا ہے سینئروں کو اس میں جوڑا ہے کچھ نئے ناموں کو کچھ خاصم خاص سمردھا کو سب کو جگہ دی ہے کل ملا کر 28 منتری جو ابھی بنا ہے وہ ٹھیک ہے پہلے منتری منڈل میں 28 لوگوں کو جگہ دی ہے ٹھیک منتری منڈل کملنات کا دکھائی دے رہا ہے ساگا ٹی وی نیوز پر ہم نے آپ کو پہلے چناؤ کی اپ ڈیٹ دی تھی لگاتار ہم نے آپ کو چناؤ سے جڑی ہوئی ہر اپ ڈیٹ دی تھی آج ہم نے بات کی منتری منڈل کا جو گھٹن ہوا ہے مدھ پردیش میں کملنات کے 28 منتریوں نے آج بھوپال میں سبت لی ہے اور شبت گران سماروں کی یہاں پہ منتری منڈل کا ہم نے پورا آپ کو وستار سے بتایا کون کہاں سے منتری بنا ہے بندل کھنٹ کی اور الگ الگ جگہوں کی ہم نے آپ سے بات کی اسی طرح ساگا ٹی وی نیوز پر آپ جڑے رہیے دیکھتے رہیے ہر چھوٹی بڑی خبر کے لیے آپ جڑے رہیے ساگا ٹی وی نیوز کے ساتھ کہہ دیجئے آپ کہ سلور بٹن ہم لوگوں کو مل چکا ہے اس کے لیے آپ سبھی درشکوں کا بہت بہت شکریہ ہم ایک لاکھ دس ہزار سے پار ہو چکے ہیں اور ہمیں سلور بٹن بھی مل چکا ہے زلدی ہمیں اس کے لیے اپلائے کریں گے اور زلدی ہم اس کو آپ کے سامنے لے کے آئیں گے یہ سلور بٹن ہوتا ہے اور یہ یوٹیوب نے ہمیں بھیج آئے تھینکس اللہ بہت بہت شکریہ آپ سبھی کا ہم سے جڑنے کے لیے ہمارے چینل کو آپ زیادہ سیادہ سبسکرائب کیجئے ساغر جلے اور سمبھاگ کی ہر چھوٹی بڑی خبر پر ہماری نظر ہوتی ہے وہ آپ تک ہم پہنچائیں گے اور اب ہم وستار کر رہے ہیں اپنا پردیش میں جا رہے ہیں اور پردیش کی ہر خبر آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہمارا فوکس ابھی بھی ساغر سمبھاگ اور ساغر جلے پر رہے گا بہت بہت شکریہ نمشکار